بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کے عبارت ولیکن يحکم محر المثلے سے لے کر فوجبت القیمت تک ہوگی آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف تو اصل نمبر ایک القول قول من يشہد لاؤ الظاہر کہ جس کیلئے الظاہر شاہد ہے اس کا قول معلیمین معتبر ہوگا بشرت کے بینا نہ ہو نمبر دو البیع بغیر ثمن معلوم فاسد کہ بے بغیر ثمن معلوم کے فاسد ہے یعنی صحت بے کے لئے ضروری ہے کہ سمن معلوم ہو نمبر تین النکاح صحیح بغیر تسمیت المال ویجب محر المثلے کہ نکاح بغیر تسمیت مال کی بھی درست ہے البتہ محر المثل واجب ہوگا یعنی اگر نکاح میں محر کی مقدار متعین نہ کی جائے تو نکاح درست ہوگا اس لئے کہ محر تابع ہے اور نکاح اصل ہے اور اصل تابع کی ذکر نہ کرنے کی وجہ سے متأثر نہیں ہوتا نمبر چار الاختلافو فی المحر بین الزوجین بمنزلت الاختلاف فی ثمن بین البائعین کہ اگر میابیوی کے مابین مقدار محر میں اختلاف ہو جائے تو ایسا ہے جیسا کہ بائر مشتری کے مابین سمن میں اختلاف ہو یعنی دونوں اختلاف موجب لتحالف ہے لیکن دونوں میں قدر فرق ہے وہ یہ ہے کہ بے کی صورت میں قسم اٹھانے کے بعد یعنی بائر مشتری جب دونوں قسم اٹھا لیں گے تو بے فسخ کی جائے گی خلافا لنکاح فإنہو يسحو ولا يفسد بالتحالف برخلاف نکاح کے کہ وہ درست ہے تحالف کے بعد وہ فاسد نہیں ہوتا آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف تو جن سے الاختلافو فی المحر بین الزوجین میابیوی کے مابین اگر محر میں اختلاف ہو جائے تو اس کو تین فصول میں تقسیم کیا ہے فصل نمبر ایک دونوں میں سے ایک کے پاس بجینا ہے تو یقضاب البجیناتی جس کے پاس بجینا ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا نمبر دو دونوں کے پاس بجینا ہے میابیوی کے پاس بھی ہے اور بیوی کے پاس بھی ہے تو اس صورت میں محرمیسل کو حکم بنایا جائے گا اگر محرمیسل اس سے کم ہے جس کا عورت دعویٰ کر رہی ہے تو اس صورت میں عورت کا بجینا معتبر ہوگا اور اگر اس کے برابر یا زیادہ ہے تو شوہر کا بجینا معتبر ہوگا نمبر تین لا بجیناتا عندہما کہ دونوں میں سے کسی کے پاس بھی بجینا نہیں ہے تو یجریت تحالفو عند الامام امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی نزدیک تحالف جاری ہوگا لیکن یہ تحالف صرف عدم تسمیہ میں مؤثر ہوگا یعنی ہم یہ سمجھیں گے کہ مہر مقرر نہیں کیا گیا ہے اور نکاح کے صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا آتے ہیں کتاب کے عبارت کی طرف لیکن مہر مثل کو حکم منا جائے گا پس اگر مہر مثل اتنی ہو جس کا شوہر اعتراف کر رہا ہے یا اس سے کم ہو تو شوہر کے قول پر فیصلہ کیا جائے گا اس لئے کہ ظاہر اسی کے لئے شاہد ہے وَإِنْ كَانَ مِثْلَ مَدْدَعَتُهُ الْمَرْءَةُ اور اگر اس کی برابر ہو کہ جس کا عورت دعویٰ کرتا ہے او اکثر رہے اس سے زیادہ ہو قُدْ دِيَ بِمَدْدَعَتُهُ الْمَرْءَةُ تو اس پر فیصلہ کیا جائے گا جس کا عورت دعویٰ کر رہی ہے وَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ اَكْثَرَ مِن مَعْتَرَفَ بِهِ الزَّوْجِ اور اگر محرِ مِثْل اس سے زیادہ ہو کہ جس کا شوہر معطریف ہے یا اس سے کم ہو جس کا عورت دعویٰ کرتی ہے تو محرِ مِثْل پر فیصلہ کیا جائے گا لِأَنَّهُمَا لَمَّا تَحَالَفَ اس لیے کہ جب دونوں نے قسم اٹھائی لم تثبت زیادت على محرِ المِثْلِ تو محرِ مِثْل پر زیادتی ثابت نہیں ہوئی وَلَلْحَطُ عَنْهُ آرْنَهِ اس سے کمی قَالْ وَلَكِنْ يُحَكَّمُوا مَهْرُ الْمِثْلِ سابق درس میں مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ میاں بیوی کے ماں بین محر کی مقدار میں اختلاف ہوا تو دیکھا جائے گا کہ دونوں میں سے کسی کے پاس بیانہ ہے اگر کسی کے پاس بیانہ ہوا تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا اور اگر دونوں کے پاس ہے تو زوجہ کا بیانہ چونکہ مصبت لی زیادہ ہے اس لیے اس کے اعتبار ہوگا اور اگر دونوں میں سے کسی کے پاس بھی بیانہ نہیں ہے تو دونوں سے قسم لی جائے گی اگر قسم اٹھا لی تو تسمیہ باطل ہو جائے گا اور نکاح برقرار رہے گا ابھی نکاح بغیر مہر کے تو ہو نہیں سکتا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ابھی مہرِ مثل کو حکم بنایا جائے گا اگر مہرِ مثل کی مقدار اتنی ہے جس کا شوہر معطریف ہے یعنی ایک ہزار کے برابر ہے یا اس سے کم ہے آٹھ سو ہے یا سات سو ہے تو شوہر کے قول پر فیصلہ کیا جائے گا اس لیے کہ زہر اسی کیلئے گواہ ہے اور ضابطہ ہے کہ جس کیلئے ظاہر شاہد ہو تو اس کا قول معالیمین معتبر ہوتا ہے وَإِنْكَنَ مِثْلَ مَدْدْعَتْهُ الْمَرْأَ اور اگر مہرِ مثل کی مقدار اتنی ہے جتنی کا عورت دعوہ کر رہی یعنی دو ہزار ہے یا اس سے زیادہ ہے پچی سو ہے تو عورت کے قول پر فیصلہ کیا جائے گا کیونکہ ظاہر اسی کیلئے گواہ ہے اور جس کیلئے ظاہر گواہ مدعالی ہوتا ہے اور مدعالی کا قول معالیمین معتبر ہوتا ہے لہذا عورت جس مقدار کا دعوہ کر رہی ہے اس مقدار پر قسم لینے کے بعد اس کیلئے فیصلہ کر دیا جائے گا اور اگر مہرِ مثل دونوں کے دعووں کے درمیان ہو مثلا شوہر ایک ہزار کا مدعی ہے اور زوجہ دو ہزار کا تو ہزار اور دو ہزار کی درمیان ہو مثلا مہرِ مثل پندرہ سو ہے تو دونوں کے ماں بین چونکہ اختلاف ہے اور یہ اختلاف موجب لتحالف ہے تحالف کی وجہ سے دونوں کا قول باطل ہو جائے گا زوجہ نے جب قسم اٹھائی تو اس سے شوہر کا قول باطل ہوا لہذا اس کے قول کی وجہ سے کمی ثابت نہیں ہوگی اور شوہر نے جب قسم اٹھائی تو عورت کا قول باطل ہوا یعنی اس نے جس زیادتی کا دعوی کی اور زیادتی ثابت نہیں ہوگی لہذا مہرِ مثل پر فیصلہ کر دیا جائے گا آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف قال رضی اللہ عنہ دکر التحالف اولا ثم التحکیم صحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مم قدور رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تحالف ذکر کیا اور پھر تحکیم وہذا قول کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مم کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے لئان مہر المثل لاعتبار له معا وجود تسمیہ اس لئے کہ تسمیہ کے ہوتے ہوئے مہرِ مثل کا کوئی اعتبار نہیں ہے و سقوط اعتبارها بالتحالف اور اس کا اعتبار تحالف سے ساقط ہوتا ہے وہلہذا یقدم فی الوجوہ کلیہ اور اس لئے تمام صورتوں میں تحالف مقدم کیا جائے گا وَيُبْدَوْ بِيَمِينِ الزَّوْجِ عِنْدَ بِحَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحمہم اللہ تعالیٰ اور طرفین کی نزدیک شوہر کے قسم سے ابتدا کیا جائے گا تعجیلاً لفائدت نکول کما فی المشتری تاکہ قسم سے انکار کا فائدہ جلدی ظاہر ہو جیسا کی مشتری میں وَتَخْرِجُ الرَّزِي رحمہ اللہ تعالی بِخِلَافِهِ اور عَوْبَكْرِ الرَّازِ رحمہ اللہ تعالی کی تخریج اس کے برخلاف ہے وَقَدْ اسْتَقْصَيْنَاهُ فِى النِّكَاحِ اور اسے نکاح میں ہم تمام تفسیرات سمیت ذکر کر چکے ہیں وَذَكَرْنَا خِلَافَ عَبِيُسْفَ رحمہ اللہ تعالی فَلَا نُعِيدُهُ اور قادر ابو عیسف رحمہ اللہ تعالی کے خلاف ہم نے ذکر کیا ہے لہٰذا اسے دوبارہ نہیں دہرائیں گے قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرَ التحالف أَوَّلًا سُمَّ التَّحْكِيمِ صحبِ ہدای رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام قدور رحمہ اللہ تعالی نے پہلے تحالف ذکر کیا ہے اور اس کے بعد تحکیم ذکر فرمائی ہے تو یہ امام کرخی رحمہ اللہ تعالی کی تخریج کی مطابق ہے کہ سابقہ بین کردہ پانچوں صورتوں میں پہلے باہمی قسم لی جائے گا اور اس کے بعد محرمی صل کو حکم بنایا جائے گا اور پانچ صورت یہ ہے کہ محرمی صل اس مقدار جتنی ہے کہ جس کا شوہر معترف ہے یعنی ایک ہزار کے برابر شوہر ایک ہزار کا اعتراف کر رہا اور محرمی صل بھی ایک ہزار ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ محرمی صل شوہر کے اعتراف کردہ مقدار سے کم ہے مثلاً آٹھ سو ہے اور محرمی صل اس مقدار کے برابر ہے کہ جس کا عورت دعوی کر رہی ہے یعنی دو ہزار ہے اور اکثر من یا جس مقدار کا عورت دعوی کر رہی ہے اس سے زیادہ ہے تو یہ چوتی صورتیں مثلاً پچیس سو ہے اور پانچ فی صورت یہ ہے کہ شوہر کے اعتراف کردہ مقدار سے زیادہ اور عورت کے مال مدعابی ہی سے کم ہے تو یہ پانچ فی صورت ہے ان پانچ فی صورتوں میں امام کرخی رحمہ اللہ تعالی کی تخریج کے مطابق پہلے باہمی قسم لی جائے گا اور اس کے بعد محرمی صل کو حکم بنایا جائے گا پہلے تحالف اور اس کے بعد تحکیم کیوں تو یہاں سے وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر محر مقرر کیا جائے تو اس صورت میں محرمی صل کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا تو ہمارے اس مسئلہ میں شوہر دعوی کرتا ہے کہ ایک ہزار ہے اور عورت دعوی کرتی ہے کہ محر دو ہزار مقرر کیا گیا ہے تو جب محر مقرر ہے تو محرمی صل کا کوئی اعتبار نہیں ہے لیکن چونکہ دونوں کی مابین اختلاف اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ہم دونوں سے قسم لیں گے تاکہ تسمیہ باطل ہو شوہر ایک ہزار کا جو قول کر رہا ہے وہ باطل ہو اسی طرح عورت جو دو ہزار کا قول کر رہی ہے یہ تسمیہ باطل ہو جائے تو اس وجہ سے پہلے دونوں سے قسم لی جائے گی تاکہ تسمیہ باطل ہو اور جب دونوں قسم اٹھا لیں گے تو تسمیہ باطل ہو جائے گا اور بطلان تسمیہ کے بعد محرمی صل کو حکم بنایا جائے گا یہی وجہ ہے کہ پانچوں صورتوں میں پہلے قسم لی گئی اور پھر حکم محرمی صل کو حکم بنایا گیا وَيُبْدَوْ بِيَمِينِ زَوْجِ عِنْدَ بِحَنِیفَةَ اختلاف کی طرح ہے یعنی جیسے بے میں اختلاف موجب لی تحالف ہے اور بے میں پہلے قسم مشتری سے لی جاتی ہے کیونکہ اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ آپ سمن آدھا کریں اور پھر بائے سے کہا جاتا ہے کہ آپ مبی دے دیں تو ایسی ہی نکاح کی صورت میں بھی اختلاف موجب لی تحالف ہے اور تحالف میں بھی اسی سے قسم کی ابتدا کریں گے کہ جسے پہلے محر آدھا کرنے کا حکم اور شوہر ہے اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ شوہر سے قسم اس لیے پہلے لی جائے گی کہ اگر وہ قسم سے انکار کرتا ہے تو نکول کا فائدہ جلدی ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ مشتری کے بارے میں پہلے بیان کیا گیا ہے اور امام عبو بکر نے رحمہ اللہ تعالی کی تخریج امام کرخی رحمہ اللہ تعالی کی تخریج کے خلاف ہے وہ پہلے محرمسل کو حکم مقرر کرتے ہیں تو محرمسل جس کیلئے شاہد ہو اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا البتہ ایک صورت ایسی ہے کہ وہاں پر تحالف ہوگا اور وہ چھوٹی صورت ہے کہ محرمسل دونوں میں سے کسی کیلئے بھی شاہد نہیں ہے یعنی شوہر ایک ہزار کا معتریف ہے اور زوجہ جو ہے وہ دو ہزار کا مدعیہ ہے تو دونوں میں سے کسی ایک کیلئے بھی محرمسل شاہد نہیں ہے تو اس صورت میں تحالف ہوگا صاحب اہداء فرماتے ہیں کہ ان تخریجات میں جو اختلاف ہے تمام تر تفصیلات سمیت ہم کتاب النکاح میں ذکر کر چکے ہیں وَذَكَرْنَا خِلَافَ بِيُسْفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ فَلَا نُعِيدُهُ اور اس مسئلہ میں قادب یوسف رحمہ اللہ تعالی کا خلاف بھی کتاب النکاح میں ذکر کیا ہے تو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ضرورت پڑی تو کتاب النکاح کی طرف مراجعت کی جائے اس مختلفی مسئلہ میں مفتابی ہی قول جو ہے وہ طرفین کا ہے جیسا کہ صاحب اہداء کی سنی سے ظاہر ہے اور اس پر پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں آتنگل عبارت کی طرف وَلَا وِدَّعَ الزَّوْجُ النِّكَاحْ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ اور اگر شوہر نے اس غلام پر نکاح کا دعوہ کیا وَالْمَرَأَتُ تَدَّعِيهِ عَلَى هَذِهِ الْجَارِيَا اور عورت نے اس باندھی پر نکاح کا دعوہ کیا فَهُوَ كَلْ مَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ تھی سابقہ مسئلہ کی طرح ہے إِلَّا أَنَّ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ اِذَا كَانَتْ مِسْلَ مَحْرِ الْمِسْلِ مَگر یہ کہ باندھی کی قیمت اگر مہر مثل کے برابر ہو يَكُونُ لَهَا قِيمَةُهَ دُونَ عَيْنِهَا تو عورت کیلئے اس کی قیمت ہوگی نہ کہ اس کی ذات لِأَنَّ تَمَلُّكَهَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِالتَّرَاضِ اس لیے کہ اس باندھی پر ملکیت ثابت نہیں ہوگی مگر باہمی رضا مندی سے وَلَمْ يُوجَدْ اَرْبَاہمی رضا مندی نہیں پائی گئی فَوَجَبَتِ الْقِيمَةِ لِهَازَ قِيمَةَ وَاجِبُ ہوگی وَلَوِدَّ عَزَّوْجُ النِّكَاحَ عَلَى هَدَ الْعَبْدِ اس عبارت میں ذکر کردہ مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ میاں بیوی کے مابین اختلاف ہوئے اس بات میں کہ شوہر کہتا ہے کہ بطور مہر یہ غلام تیک کیا گیا ہے اور زوجہ کہتی ہے کہ بطور مہر یہ باندھی تیک کی گئی ہے تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ فَهُوَ كَلْ مَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ کہ سابقہ مسئلہ میں جو تفصیل بیان کی گئی وہی تفصیل اس مسئلہ میں بھی ہے یعنی امام کرخی رحمہ اللہ تعالی کی تخریج کے مطابق پانچوں صورتوں میں پہلے تحالف ہوگا تاکہ تسمیہ باطل ہو اور اس کے بعد مہر مثل کو حکم بنایا جائے گا اور امام ابو بکر نازی رحمہ اللہ تعالی کی تخریج کے مطابق چار مسئلوں میں مہر مثل حکم بنایا جائے گا تو جس کے لئے مہر مثل شاہد ہے اس کے حق میں فیصلہ ہوگا اور ایک صورت میں تحالف ہوگا اور وہ یہ کہ مہر مثل دونوں میں سے کسی بھی دعوے کے لئے شاہد نہ ہو نہ شوہر کے لئے اور نہ ہی زوجہ کے لئے تو اس صورت میں تحالف ہوگا اگر دونوں قسم اٹھا لیں تو مہر مثل پر فیصلہ کر دیا جائے گا اور اگر صورت ایسی ہو کہ اس میں فیصلہ عورت کے حق میں ہو یعنی باندھی کی قیمت مہر مثل کے برابر ہو تو اس صورت میں عین پر فیصلہ نہیں ہوگا بلکھے باندھی کی قیمت پر زوجہ کیلئے فیصلہ کیا جائے گا اس لئے کہ اس باندھی کی ذات کا مالک تر بھی بنا جا سکتا ہے کہ جب متاخدین دونوں راضی ہو یعنی میاں بیوی دونوں راضی ہو اور یہاں پر شوہر جہو ورازامن نہیں ہے اس لئے عین پر ملکیت ثابت نہیں ہوگی البتہ اس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے تو عین کی جو قیمت ہے وہ زوجہ کیلئے واجب کر دی جائے گی تو آج کے سبق کمیسی پر ختم کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ